غلط کشے بندے نے گالت دشیئے تیرے تک پورا پیغام نہیں پہنچیا جننت ماں دے قدمہ دے تھلے تے پیو جننت دا دروازہ بھی یہ تینو ماں دے قدمہ دے آلی تھلے آلی جننت یاد دے دروازہ یاد نہیں اب بیدہ نا نہیں لگو اب با کیو جرم کر بیٹھا ہے قدی تیری ماں دے قدمہ دے تیری جننت نہ ہوں دیجے اب با تیرا پہلے ہو دنہ نکاح نہ فرماندہ جننت ماں دے قدمہ دے تھلے ماما دے تھلے اب بیدہ چلو اب بیدہ چلو اب بیدہ تو پیدے پیر بھی فیدہ آجی میں بڑا احران ہے اس گل کو کہ پائی زفر صاحب بھی اس گل ہوتے میرے تھے بڑے راضی ہیں بلکہ جو میں اس طرح نہیں گلہ کرنا میرے پچھلے گناہ معاف کر چھڑ دینے کوئی گل نہیں پہلے تو تھوڑی سکتی بھی کرنا ہے نا پھر بھی چنگیاں کر جاننا تیتا ہے میں اس طرح راضی راضی ہیں میں بڑا احرانہ بھی اسی ہزار دا موٹرز ہیں کلبے لے کے دیتا ہے تیری کینٹی ہے میرا پتر ہے درہوے تیری مچھا بلکل ڈوگناہ لیا ہے میں تاں تنو ریعہ دیکھتی ہے حالانکہ تو بولے ہیں نہیں تکریج سبال اللہ نہیں آکھیا میرے الوے کی ادرہو گلہ نہ کر میرا پتر دیکھو نا گل دے بیچ فرک آگیا رہ گی گل گل میں پہ سنانتا تھا توں میرا گلے اب بھی تو پیڑا پہینا ہے تاں تنو پریجانی ہوئی ہے ہیر محلوی آگیا ادھر ہے میں بڑا احرانہ بھی اسی ہزار دا موٹر سینکل اپنے لے کے دیتا ہے کنے دا ملے نے موٹر سینکل اتھو لیا کارلی لیا آیا تھے فورلان دا ہے پیچھے لکھ دیو جسا میری ماں کی دعا ہے اور تینو بدکاں وڈن جی نے اسی ہزار دیتا ہے اوڈا نہ ہی تینو برداشت نہیں امی کی دعا 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 جدے پٹھانا دیکھتا ہے کچھ وجہ ہے اوڈی امی کی دعا ہوئے گی روندہ پھرے کر تو اتنوں قدید ہے لہتنے کے میرے والدین کی دعا ہے بابا بھی بچا جائے آج ہی میں گانا پھر مور لا دیا قرآن دی اللہ دی کائنات میں کوئی ایک ایسا بچہ نہیں گزریا جنہا ابی جا پیچھے لگیا ہوئے تے گمرا ہویا ہوئے میں جذبہ زیادہ کر بیٹھا ہے سمجھ نہیں آئی میں نہ دنیا چیک بندہ ایسا نہیں گزریا جنہا ابی دے پچھے لگیا ہوئے تے گمرا کہیں جنہے میں اسلام بچوں کئی بندے قد کے وخوا سکنا جنہا ابا چھٹے آئے تے امی پچھے لگیا کل ہی امی پچھے گمرا ہو گیا کتے لکھیا جی قرآن چھ لکھیا نو علیہ السلام دا پتر کدی گمرا نہ ہوندہ جنہا ابی دے پچھے لگ کے بیڑی چبہ جاندہ ابی پچھے نہیں لگیا امی پچھے لگیا ہے آب دا دا بیڑا بھی غرق ہو گیا تے منڈے دا بھی ہو گیا کوئی سیانا بندہ نہیں گل سمجھنا نا میں کییا کیا یار ماں بھی یوں قابل اطرام اجری عبیدی عزت دسے پر ماں بچاری تے میں خدر آنا ماما کولتے جل ہے دا بیجوں بلکہ فرمان دیا فاکتے بندہ دسے پی تیری عبیدہ پتر بڑا شان ہے تیری عبیدی بڑی عزت پتر پیو دی عزت کری دیئے یہ آکھے نا او بلکہ ہندی یہ چلے تھے بہہ کے ہم سانیا تو پوچھلا میں کوئی امی ہندی سا آو میرا جرائے دمی ہوئے اے میرا پی گیا خون او تے بندہ بیٹھا ہوئے تے بندہ آکھے بھی پتر ہے نا چاچیا تو بھی پوچھلا ہم سایا تو میں بھی یہ میں نہیں ہی اندھا اللہ دی بندی ماں دا اک بندہ پیو دی سان دسے باب دا اک بندہ اپنی دسے کے تیری ماں دا کی مقام ہے پیڑا گھر کتا پیا ہندہ ماں دے نیڑے جدو بھینے ابیری توہین کر دی ابی کل بھینے امیری توہین کر دی دو میں دے اسی بیعتب ہو جانے ہسنا لگا لیتے آس پہنے سوچنا لگا لیتے سوچنا ہو ماں دا اک بندہ باب دی عزت سے باب دا اک بندہ ماں دی عزت سے اور میں اک بند کہنا میاں بیوی چے اختلاب بھی ہو جاندہ لڑائی اگر ہو بھی پوے بچے آ دے سامنے نا لڑ اے نا دے سامنے ایک دوجہ نو گالم گالی تو گچھا تے جناب گرے بان پکڑنا تے تانے دینا یہ داؤن دیزا میں پروبہ زردہ رشتہ آیا سی چنگا پلا یہ تے میرے اپیریاں بیریاں بیریاں بیگنیاں یہ جو دے شکوے نا کار بچے آؤں تے غلط اصر پہندا ہے کیڑی کیڑی اور توہن میں غلط سا میری اپنا زندگی دا بڑا تجربہ ہو گیا ہے کیونکہ گلنا کتابات نہیں زندگی دے تجربے چنے اب باوی بن کے ویک لیا کہہ دے فتر بھی ساں تو یہ سارے رشتے ہو گئے انہوں نے رات دے دو وجہ منڈا کارایا رات دے دو وجہ کہ ماں دا آکھ نہیں بن دا ہو جدو بوہ کھڑکاوے دے ہو آکھیں اٹھوے فلانے دے اب با اے کنجر تو پوچھ کی تھی دو وجہ دا میری گالو آسج نہ ٹالی ہو میری نیت اللہ جاندہ ہے میرا مقصد حسانہ نہیں میرا مقصد اصلاح ہے کہ نوجوانہ دے ذہنچ گل بے جائے تقریر دا کچھ مل بے جائے ایک بندہ تے ماں پہ ہو دا صبح پیر چمل ہوئے نا حاکت آہ ہو گیا حاک نہیں بن دا پر ماں بوہ کھول کے اندھی یہ مسان ستا ہے کبوت رہ دے کھوڑیان دے اتلے پاس ہو دی ہو جا منڈا تے دھوچاندہ نا بھی ماں میری خیر خواہے دشمن ہے تیری آج تیرے اسنا ہوندہ تیم سی آج اگر ہو تیرے باپ نو اٹھان دی تیرے موت چار چندہ نگ دیا تینو سمجھ آ جان دی گال تے جیڑی تینو کبوت رہ دے کھوڑیان دے اتلے پاس ہو دی تے جیدو منجیتے پومیتے تیرے باستے نیم گرم دودھ بھی لائے آوے تے تہو تے یا نا نا امیتے تیر امی ہوئی یہ دشمن ہوئی منت کیا کرنا ایدو اتے گال کوئی نہیں اگر ماں باپ تیرے تے نراز رہے جنت دی میرا چند خشبو بھی نہیں سوگ ساکتا مولوی پیر علامہ سید فقیر اُلے پاسے دیا گلان نبی دا صحابیت آخری ٹیم میں میرا نبی آندہ جب تک نبی پاک فرمایا جب تک ایدی ماں انہوں معاف نہیں کرے گی محمد مصطفیٰ انہوں معاف نہیں کرے گا اس واسطے اپنے ماں باپ دی قدر کرو صبح دا ٹیم نماز باج مات پڑو قرآن دی زیارت کرو تو پھر جا کے اپنے ماں باپ دا چیرہ پیارنل وکھو حاج دا صواب ماں باپ دا چیرہ وکھنا کی دا صواب عالم سارے بیٹھیں میرے مسئلے تے مور لانگے میں علم ویچ زرہ کمزور ہاں ماں باپ دا چیرہ وکھو حاج دا صواب میں ایتے بندی باہودین تقریر کیتی ایتے فالیہ دے علاقے وے جا کے میں اگھا جی پیوزہ چیرہ وے کو آئی دس وار صبح مینو خون آگیا اوز اگر دوگر صاحب رات آپ نے ہمارے پینڈ میں خیتاب کیا بہت اچھا خیتاب کیا والدین کا حق بیان کیا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں میں اگر جی فرما اوز اگر تو آگے بھی پیوزہ چیرہ وے کو تے آئی دس وار اگر میرا پیوزہ دے نو وجہ تک رضائی موت ہونی لندہ ہون دسو بھی میں میں رضائی چوکی چیرہ بیکلا یا پھر انتظار کر ابھی قدو کعبہ اٹھے دے میں زیارت کھا ہون دسو میں کیا کھا ایسے ماں باپ بھی یا انبی جیلے ساتھ دے دس دا سوچے تک اٹھ دے ہی نہیں تے جیو آکھر اولاد قدر نہیں کر دی دفیر رونا دے سامنے بھی میری منتیں تو مسجد میں جائیں گا تو خود قرآن بھی زیارت کریں گا تے انشاء اللہ تیری اولاد بھی زیارت کرے گی اور دنیا دے اندر ایسا کم میں عدلے دا بدلاؤ جیرہ بندہ اپنے باپ دی خدمت کر دا ہے قسم میں میں انہوں پیدا کرنوالے دی دی خدمت ہوئے گی اگر اولاد نہیں ہوئے گی اللہ کسی دے درج رحم پا دے گا اور تیرے پیر دباندہ روے گا جے تُو اپنے ماپیاں دی خدمت کی تیجے کہ جے تُو ماپیاں دا دل دکھایا ہے تے ہمیں چار دے اندر ایرہ پھیرے زلیل ہو کے مرے گا کوئی تیری خدمت کرنوالا نہیں ہوئے گا خدمت کرون دا ہی کوئی طریقہ ہے کہ اپنے ماپیاں نو راضی رکھ میں نوجوان نسل دی بار گاچے اپیل کردہاں اگر تُو سچاندے ہو کہ دنیا دے کسے مقام ہوتے تو اڈی کانڈ نیوی نہ ہوئے تو اڈا ترہ نیوہ نہ ہوئے دنیا دے کسے پنچائت میں تو انو پریشانی نہ ہوئے خدا ہی کوئی طریقہ ہے ماں باپ راضی رکھو جی دے پچھے ماں تے پیودیاں دعا مانے دنیا